میرے پیارے بزنس ہونرز ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا بزنس یا اینسی اتنی گروہ کر جائے گی کہ آپ کو ہر چیز کی اوپر ویزیبیلیٹی ہونا بلکل ناممکین بات ہے جس ٹائک آپ کو پوری دنیا کی ویزیبیلیٹی نہیں ہے آپ کو ہر جگہ کی نالج نہیں پتا that's why آپ نیوز پیپر پڑھتے ہو نیوز ٹی وی چینل دیکھتے ہو سیم ہی چیز آپ نے ادھر کرنی ہے آپ کے پاس ایک نیوز پیپر ہونا چاہیے یا ایک ڈیشپورٹ ہونا چاہیے اپنی کمتی کا جو کہ ہر روز یا ہر مہینے یا ہر ہفتے یا میبھی ہر سال آپ کو بتا سکے کہ آپ کا بزنس اچھا پرفارم کر رہا ہے برا پرفارم کر رہا ہے کون کون سے ایریاز میں پرفارمنس کی ضرورت ہے اسی ڈیشپورٹ کو بیسکلی ہم نے میٹرکس کے ساتھ پاپیلیٹ کرنا ہے اور ان میٹرکس کو KPIs کہتے ہیں کی پرفارمنس انڈیکیٹرز KPIs کرتے کیا ہیں کہ وہ میجر کرتے ہیں کہ آپ کا بزنس اپنے گول سے کتنا دور ہے اور کیا کام کرنا ہے ہر سال آپ کیا گول کی طرف جا رہے ہو یا گول سے پیچھے آٹ رہے ہو کیا دوبارہ آپ نے گول اچیف کر کے گول ایک اور سیٹ کیا یا نہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ KPIs کی طرف پتہ لگتی ہیں اور ہر ایک دپارٹمنٹ ہر ایک ایری آف دے بزنس کیلئے الگ 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 KPIs ہوتے ہیں تو بھئی بندہ کہاں سے شروع کریں تو میں آپ کو ایک نون ٹیکنیکل تو نہیں بٹ بار ٹیکنیکل قسم کا ایک KPIs structure دیتا ہوں اس کو کہتے ہیں بیلنس سکور کارڈ وہ قوارڈرنس میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے لیکن آپ کو بس صرف اس کی فنڈیمنٹل چیزیں سمجھ رہی ہیں باقی جو ہے نا صرف فینسی نام ہے کام وہی سیم چیز سب سے پہلی چیز اس میں ہوتی ہے فائنانشل پرسپیکٹیو فائنانشل میں آپ نے کیا کیا چیزیں دیکھتی ہیں کہ یا ریونیو کیسے جا رہا ہے پروفیٹیبیلیٹی کیسے جا رہی ہے میری کاس پر ایکوزیشن کتنی ہے میرا گول کتنا ہے کاس پر ایکوزیشن کا میرا جو ہے لائف ٹائم بیری آف ایک کسٹمر کیسے دیکھ رہا ہے یہ ساری چیزیں جو فائنانشل ایسپیکٹ کو کیپچر کرتی ہیں وہ فائنانشل پرسپیکٹیو میں ٹاپ لیفت کیو پر جانتی ہیں اور ویریانس میجر کرنی ہے پرسینٹیج وائز کتنا دور ہوں میں گول سے سیکنڈ کوارڈنٹ آجاتا ہے پھر آپ کا کسٹمر پرسپیکٹیو کے نام سے کسٹمر پرسپیکٹیو میں آپ نے ساری کلائنٹ والے میٹرکس جو ہیں وہ فالو کرنے ہیں وہ ٹریک کرنے ہیں سب سے پہلی چیز تو کسٹمر ساتیسفیکشن ریٹ یہ ہوتی ہے سرویس کی ترو یا ریویس کی ترو آؤٹ اوہ ہنڈرڈ پرسینٹ کتنی پرسینٹیج جو ہیں ہمیں پوزیٹیو ریویوز یا پوزیٹیو سرویز ملتے ہیں کسٹمرس کی ترو چرن ریٹ میرے پورے سال میں کتنے کلائنٹس آئے اور اس پر سے کتنی کلائنٹس کے ہیں کتنی پرسینٹیج جو ہیں وہ ہمیں چھوڑ کی جا رہے ہیں اور میرا گول کیا ہے اگن گول کے ساتھ ہمیں میزر کرنا ہے اس کو نمبر آف ریویشن یہ بھی بہت ایک ضروری کام ہے جو سرویس ایجنسیز میں کافی ہوتا ہے کتنے نمبر آف ریویشنز لگ رہے ہیں کیونکہ الٹیمیٹلی وہی ایک ٹریک کر رہے ہیں کہ کسٹمر خوش ہوتا ہے ہماری ڈیلیوری سے یا وہ نہیں خوش ہوتا ہے تیسرا پھر آگئے دیچے انٹرنل یا آپریشنز پرسپینٹل اس کے اندر ہم ساری مزے مزے کی آپریشنز والی کی پیس کو بھی میزر کرتے ہیں لیٹس اے ایفیشنسی ہوگی پروڈکٹیوٹی ہوگی پروڈکٹیوٹی ہوگی ٹائم لائنز ہوگی ان ساری چیزوں کو ہم نے الگ الگ میزر کرنا ہے میں اس کے اگزامپلز تو دے سکتا ہوں لیکن یہ بہت زیادہ بیری کریں گے بیسٹ آن یور سرویس تو جو بھی آپ کی سرویس ہے آپ نے اگر ایفیشنسی وہ اس کی دیکھنی ہے میبی پر ڈے کوئی آؤٹپٹ نکل رہا ہے پر منت آؤٹپٹ نکل رہا ہے اگر لانگ ٹرم پروڈکٹس ہیں اس میں نمبر اور ڈیلیفرورز تو دیکھیں اور اس حساب سے اس کو ڈیبائی کریں جو بھی آپ کے سمجھ میں لگتا ہے کہ یہ چیز مجھے ٹریک کرنی چاہیے ایفیشنسی کو دیکھنے کے لیے یا یہ چیز ٹریک کرنی چاہیے پوالٹی کو ٹریک کرنے کے لیے وہی چیزیں آپ نے ایسے KPIs رکھنی ہے اگر شروع میں آپ کے پاس ٹارگٹ نہیں ہے آپ پہلے شروع کی کچھ مہینے اس کو ٹریک کریں وہی آپ کا ایک بیس لائن ٹارگٹ بن جائے گا کہ لیٹسے ایز این اگزامپل میں ایک ویڈیو پروڈیسر ہوں رائٹ تو میں مہینے میں آٹھ ویڈیوز کرتا ہوں اب یہ میری ایک بیس لائن بند گیا جینوری میں میں نے آٹ کیا فیبریلی میں نو کیا ہے مارش میں میں نے پھل دوبارہ نو کیا ہے میں اپنا گول کیا رکھوں گا کہ اچھا میں نے 50% ایمپرویمنٹ اس کو لے کے آنے ہے کیونکہ میرے پاس ایمپرویمنٹ کے چانس ہے تو 15 would be my goal اور میں پھر اس کے حساب سے ڈریک کرتا جاؤں گا اگر تو لیٹسے میں ایمپرویمنٹ کروں اپنے پروسس پہ اور میں 15 تک بھی نہیں پاوز پا رہا that means maybe I need to revise the goal وہ ایک unsustainable goal ہے یا unachievable goal last پہ آ جاتے ہیں learning and growth perspective اچھا یہ انٹرنلی ایمپلوئیس کے لیے سب سے زیادہ ہے ہمارے ایمپلوئی کے ترن اوبر کتنا ہے مطلب پورے سال میں کتنے پرسنٹیج اوف ایمپلوئیس ہیں جو ہمیں چھوڑ کی جا رہے ہیں اگر بہت زیادہ ہے تو آپ اپنے doing engagement اور ہائرنگ کو فکس کریں training کتنی ہو دی ہے بہت ایجنسیز ہیں جو training کو compromise کر دیتی ہیں لیکن ہمارے انٹرنل اینٹرنل اینٹرنل ٹریننگ کچھ نہ کچھ ہونی چاہے ہیں اچھا اس کے علاوہ اور بہت سے چیزیں ہوتی ہیں headcount ہماری growth کتنی ہوگی ہے جہاں پہ ہم نے turnover کو دیکھا ہم ساتھ ساتھ headcount growth کو بھی دیکھنا ہے کہ ہر سال کتنے پرسنٹیج لوگ add ہو رہے ہیں ہمارے team میں which is also directly proportioned to کہ revenue بھی increase ہو رہا ہے ہر چیز ہم نے grow کرنی ہے ساتھ ساتھ لگی چھتے ہیں تو یہ چار چیزیں جو ہے in different quadrants ہم نے put کر کے انتی KPIs کو track کرنا ہے آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک دفعہ یہ دیشپورٹ بن کے آئے گا اور اچھا خاصا ڈیٹا آئے گا you'll see کہ it will help you so much کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں isolate دے سکتے ہیں وہ ایریاز جہاں پہ improvement کی ضرورت ہے and you can actually start working on those improvements and آپ کو as an owner figure out نہیں کرنا پڑے گا کہ کس جگہ میں مسئلہ آ رہا ہے that dashboard will tell you وہ آپ کا ایک assistant ہوگا جو آپ کو right away بتا دے گا کہ آپ کے بزنس پہ انشو کیا چلے